نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ سورج سر پر گھڑا شولے پھیک رہا تھا گرمی کی شدت سے ریت تپ رہی تھی ایسی کڑی دوپیر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت آپ گھر سے کیوں نکلے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا گواہ ہے میں بھی اسی سبب اپنے گھر سے نکلا ہوں درے اسنا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے انہوں نے جواب دیا ہماری اس وقت گھر سے نکلنے کی وجہ بھوک کی شدت ہے پیٹ میں ڈالنے کو کچھ بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرا بھی گھر سے نکلنے کا یہی سبب ہے پس تم دونوں میرے ساتھ چلو چنانچہ وہ سب چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ جمع کر کے رکھتے تھے لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے میں تاخیر فرما دی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلا دیا تھا اور خود اس دن اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے بہرحال جب یہ حضرات حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے تو ان کی بیوی باہر نکلیں اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو عیوب کہاں ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو خوش آمدید کہا پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول آج آپ نے آنے میں دیر کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک ہلایا اور فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو پھر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ آپ خوشک اور ترو تازہ خجورے دونوں کھائیں اور اس کے علاوہ ایک جانور آپ کے لئے زباہ کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جانور زباہ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ دودھ والا جانور نہ ہو چنانچہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا ایک بچہ زباہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آٹھا گوندو اور روٹیاں پکاؤ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جانور کا آدھا حصہ تو پکایا اور آدھا بھون لیا اس کے بعد جب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا پکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو ساتھیوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا یہ گوشت روٹی اور کچھی اور پکی کھجورے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا الاحسان فی تقریبی صحیح ابن حبان